نمشکر میں ہوں مانویندر آوات سواغت کرتا ہوں آپ سبھی درشگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر اور آج میں آپ کو جانگرے دوں گا کہ آگامی مہینہ فروری کا آپ کے لئے کیسا رہے گا کیا کیا چینجز آپ کے جیون میں ہوں گے کس پرکار سے گرہ گتی پرباوت کرے گی یہ بڑا مہتپون وشہ آج ہمارے رہنے والا ہے یہ ویڈیوز اس لئے بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ افغد ہو پائیں ایک پلاننگ کر پائیں کہ آگامی مہینے میں آپ کو کیا کیا کارے کرنے ہیں کس پرکار سے کرنے ہیں اور ان میں کتنی آپ کو سفلتہ ملے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو گوچری ایستیتی سے افغد کرا دیتا ہوں کہ گرہ گوچر کیا کہتے ہیں آپ کے بارہ فروری کو سورے کا راشی پریورتن ہوگا اور وہ کم راشی میں پرویش کریں گے اور یہ راشی شنی کی مولتر کون ہوتی ہے بہت کہیں نہ کہ ایک ریلیف کی استیتی بنے گی کیونکہ گروہ شنی کے ساتھ جو ان کا یوتی سمبت ابھی بنا ہوا ہے اس سے ہی آگے نکل جائیں گے اس کے علاوہ بائیس فروری کو منگل کا راشی پریورتن ہوگا ورش میں اور منگل اور راہو کی یوتی ہو جائے گی ورش راشی میں اور ایک انگارک دوش بنے گا اس کے بعد ایک اور پریورتن ہے جو مہینے کی شروعات میں دیکھنے کو ملے گا وہ ہے چار فروری کو بدھ گرہ مکر راشی میں وکری ہو جائیں گے یعنی کہ بہت چھوٹے ٹائم کے لئے کمیں گئے کم سے واپس مکر میں آ کر کے وکری ہو گئے تو یہ بھی اپنے مطر کی راشی میں ہیں شوم گرہ ہیں وقت رستی میں چلیں گے تو کہیں نہ کہیں جو فل ہیں وہ بھی اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے اکیس فروری سے شکر کا راشی پریورتن ہوگا اور وہ کم راشی میں پرویش کریں گے جو کی شکر کی راشی شکر کا مطلب شنی کی راشی میں جانا کہیں نہ کہیں یہ کہ پوزیٹیو سائن ہوتا ہے تو یہ ہیں مکھے چار پریورتن اس کے علاوہ گروہ مکر راشی میں رہیں گے شنی بھی مکر راشی میں رہیں گے راہو کے تو ورش میں راہو اور کے تو ورشک میں تو یہ ہے ایک گوچریے پر بھاو تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ میش راشی والوں کے لیے کیسا رہے گا یہ آگامی مہینہ فروری کا دیکھئے آپ کی راشی کے سوامی منگل سہگ رہی ہو کر کے لگن میں بیٹھے ہیں اور بائیس فروری تک یہی رہیں گے ایسی استطیع میں ان کا بائیس فروری تک یہاں رہنا آپ کے لیے اچھا ہے آپ کے کاریوں کے لیے اچھا ہے اور ان فیکٹ کہیں نہ کہیں یہی ٹائم ہے راجیوگ والا جو منگل کا ایک روچک نام کا مہا پرش راجیوگ منائے جس میں آپ بہت اچھا فل منگل کے دورہ پراب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی پریورتن سورے کا ہوگا اور وہ عمر آشی میں پرویش کریں گے بارہ فروری کو آپ کے پنچمیش ہو کر کے لعب اسطان میں تو کہیں نہ کہیں آپ کی لعب کی استطیع کو اور زیادہ بڑھا دیں گے کیونکہ بارہ فروری تک یہ سورے گروہ شنی کی یوتی ہے شکر کی یوتی جو زیادہ اچھی نہیں ہے ملکہ ایوریج ہے پر جیسے ہی یہ لام میں جائیں گے تو لام میں کوئی بھی پلائٹمنٹ جاتا ہے تو اس کا فل اور زیادہ پرابت ہوتا ہے اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ یدھی کوئی پرتیوں کی پریشاؤں سے ریلیٹڈ کارے کر رہے ہیں یا آپ کوئی نئی کارے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی سکھ سادنوں سے سمجھ جی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو سمجھ ہے بارہ فروری کے بعد اور فیوریبل شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے دھن بھاو کے سوامی ہیں وہ شکر بنتے ہیں اور شکر گرہ اکیس فروری کو کم راشی میں پرویش کریں گے یعنی کہ دھن بھاو کا سوامی لام میں چلا جائے گا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی لام کے لیے تو بہت ہی اچھا ہو گیا لام کے لیے اور دامبتے جیمن کے لیے تو ایسی استطیم میں دھن آوک کا یوگ بنے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کل میں لاکر کے میش راشی والوں کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے پر جو وشیش دھیان آپ کو رکھنا ہے جیسے ہی بائیس فروری سے منگل راہو کا ایک انکارک دوش بنے گا آپ کی لگن میں تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کے سممان کو آپ کے سواست کو پیڑا پہنچا سکتے ہیں اس لئے اس دوران ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آگے کی یوجنہ بنانی ہے اور دامبتے جیمن میں بھی بائیس فروری کے بعد سے کچھ کٹنائیاں سمشیائیں اتپن ہو سکتی ہیں ایسا بھی ایک گرہ گوچر آپ کی کلی کے انوصار لنگڑاشی کے انوصار دکھائی دیتا ہے دوستو اس پورے مہینے آپ کو نیچ بھنگ راجو کفل اور شنی کے شش نام کے راجو کفل پرابت ہوتا رہے گا جو آپ کے لئے کافی شو ہے اب بات کرتا ہوں آپ سے نیکس لگن راشی اور وہے رہے گی مطر ورش لگن آپ کی جو گرہ گتی رہے گی اس کے انوصار آپ کی لگن کہ سوامی اکیس تاریخ تک بھاگے ستھان میں ہیں برانتو گرو شنی کے ساتھ میں ہو کر گیا انکاو فٹیبل ہیں ان کا راشی پریورتان ہوگا اکیس تاریخ کو اور یہ شب ہے یعنی کی جو مہینے کے لاسٹ کے دس دن نہیں گے آٹھ نو دن نہیں گے وہ بڑا انڈنائک ہے ان آٹھ نو دنوں میں آپ کے سمبان کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ کم راشی میں کیدر میں شکر آ جائیں گے اور شبتہ ملے گی تو یہاں پر آپ کوئی کارے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فائننشیل گین اس مہینے آپ کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ وانی کے دھن کے سوامی ہو کر کے بودھ گرہ آپ کے چار فروری کو مکر آشی میں مکری ہو جائیں گے تو تین گناہ زیادہ اچھا فل دیں گے تو اکسمات بھاگیہ کے امیتی ہونا بھاگیہ کے مادیم سے کام کا بننا ایسی ایک استطی آپ کے کلڈی میں مندیوی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ نیاپر بودھ آپ کے پرٹیوں کی پرکشاؤں کے سندان کے بھی سوامی ہیں دھن بھاپ کے بھاپ کے بھی سوامی ہیں لوٹری کے بھی سوامی ہیں شیئر مارکٹ کے بھی سوامی ہیں ان سبھی چیزوں کی لوٹشپ لے کر کے جو بدھ گرہ کیندر میں رہیں گے اور وہے بھی دسم بھاپ میں ایسی استطیب ہے پہلے چار دن دسم بھاپ میں ان کا کمراشی میں رہنا آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس کے بعد جیسے یہ مکر میں آئیں گے اور وکری ہوگے بھاگیہ ستھان میں تو بھاگیہ کی انتی کے لئے بہت اچھا ہے بھاگیہ کی وردھی کے لئے سندر یوگ بنے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورش راشی والوں کے لئے سمیں ٹھیک ہے پر دکت یہ ہے کہ جو مگل راہو کا گارہ دوش ہے وہ ورش لگن سے لگن میں ہی رہے گا اب لگن میں جب یہ دوش منے گا تو یہ کہنے کی کاریو میں ویعبدہ دھپن کرے گا اسی لئے جو بھی کاریو آپ کرتے ہیں اس کو وشیش سامدھانی کے ساتھ میں کیجئے گا کسی بھی کاریو کو لائٹلی آپ کو نہیں لینا چاہیے یہ میں کہنا چاہوں گا اس کے علاوہ جو سورے گرہ ہیں ان کا راشی پریورتن ہوگا اور وہ پریورتت ہو کر کہ کم راشی میں آ جائیں گے اور سب تب درشتی سے اپنی ہی راشی کو دیکھیں گے سکھ سادنوں کو تو بارہ فروری اور ورٹس کچھ نیا کھریدنا چاہتے ہیں کوئی جوم میں پریورتن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سرکانی نوکنی میں کوئی پیڑا چل رہی ہے تو ایسی سب چیزیں آپ کی بیٹر ہونی شروع ہوگی کام آپ کے بننے شروع ہوگے یہ بھی ایک گرہ گتی آپ کے کللے کے حساب سے یہ دکھائی دیتی ہے تو کونے مرآکر کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لئے گوچر یہ پر ورش کے لئے بھی اچھا ہے پر جو وشیش تھیان رکھنے یوگ کے بات ہے جب منگل راہو کا انگار دوش بنے گا تو اس کی پوجا کر لی جی منگل راہو کا جب کرائیے تاکہ اس کا نیگٹیو امپیکٹ آپ کے جیون میں کم دیکھنے کو ملے دوستو اس کے بعد جو نیکس لگن راشی رہے جن کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں وہ ہے مطل لگن آپ کی جو گرہگتی ہے اس کے انوسار مطل لگنیش آپ کے بدھ بندے ہیں چار فروری تک تو آپ کو بہت اچھا فل لیں گے اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ چار تاریخ سے یہ مکر راشی میں وقت رستی میں چلیں گے تو یہ سائن اچھا نہیں ہے آپ کو سواست کا دھیار ڈکھنا ہے سب سے مین بات بارہ فروری کے شکر کا گوچر ہوگا بھاگی ستھان میں ترکون کے سوامی یعنی پنچم کے سوامی شکر نوم میں رہی گے تو ایڈوکیشن پڑھائی لکھائی کے لیے اچھا ہے بھاگی کے انتی کے لیے اچھا ہے کام کاروبار کے لیے اچھا ہے ان سبھی چیزوں میں آپ کے انتی ہونے کا یو منتا ہے مطر اس کے لابا یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا میں آپ سے وہ یہ ہے کہ منگل راہو کا گارک دوش بنے گا وہ بھی خرچ کے گھر میں اکسمات دھن خرچ ہونا 22 پروری سے اسی لئے تھوڑا سا دھیان رکھے سائیم لے کر پوزیٹیو ہوگی دوستو یہ تین وہ لگر راشی جن کے بارے میں چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں پوزی پات کرانا چاہتے ہیں رد لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پونے آگا کارکر میں اوپیس تیت ہوں گا نمشکار نیندی درش کو اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں وہ گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو وزیٹ یا پوزی پات کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نم پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دلی کا پتہ ہے مہرشی پراشر جوتی شوید سی نائن مہندرہ پار پنکھا روڑ نیر جنک پوری C1 بس سٹین نیو دیلی 59 فون نم 011 256 8157 256 8168 موبائل نم 99 99 88 60 90 92 100